لینا چاہیے خیامت کے روز اس کو مکمل بجا دیں گا اور کس طرح سے ایک چمکتے ہوئے شان کو اللہ تعالی رات میں اندھیرہ ایک دم ڈارک کر دیتا ہے جو صفحہ چمکتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے اسی طرح روزی خیامت اللہ تعالی اس چان کو ڈھاک لیں گا اور اپنی نور کو اپنی روشنائی کو اپنے ریفلیکشن کو چھوڑ دیں گا یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کیسے ان علامتوں کو جو اتنی بڑی ہے دنیا میں بتاتا ہے میں قتم بھی کر سکتا ہوں چھوٹی جیسا کہ خیامت سے پہلے ہم سوتے رہیں گے اس کا نمونہ یہ ہے کہ اصاب اکہف کو دیکھ لیجئے کتنے سو سال دنیا میں سوتے رہے پھر زندہ ہوگا تو ویسی خیامت دن بھی اٹھ جائیں گے تو یہ نمونہ ہے سورج اور چان گرہن یہ اللہ کی نشانیہ ہیں اس کے تعلق سے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہئے کوئی فعل اور کوئی بد فعلی نہیں آئیئے حدیث کے الفاظ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا صحابہ نے کہا اور اس دن سورج گرہن ہو گیا صحابہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا اس لئے سورج گرہن ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات معلوم ہوئی آپ میمبر پر کھڑے گے کہا اے لوگو سورج اور چان اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں یا اللہ کی حکم سے آتے جاتے ہیں کسی جینے اور مرنے سے آتے جاتے نہیں ہیں تو بہت سے لوگ بولتے ہیں باریج بہت ہی آسمان ہو رہا تھا کوئی آسمان کسی ہی کے لیے نہیں روتا کوئی ستارہ کسی ہی کے لیے نہیں روتا کوئی چاند اور سورج گرہن کسی نبی کے بیٹے کے انتخال پر بھی اپنے کورس کو اپنے ٹائم کو اور اپنی جو اس کی مدار اس کی آربٹس میں گھومنا چھوڑتا نہیں سمجھ رہے آپ اس بات کو تو سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن جب ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوف اور خصوف بولتے ہیں اس قروعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانا پسند کرتے تھے مسجد میں رہنا پسند کرتے تھے اور نماز پڑھنا پسند کرتے تھے یاد رکی اور پورا گرہن ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے پورا گرہن فنش ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے صلات القصوف اور صلات القصوف اس کی نماز کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہے تو میرا پورا ایک لیکچر ہے صلات القصوف اور قصوف کی نماز کا طریقہ تو آپ نماز پڑھتے تھے ایک چیز تو بتا چلیے آپ اندر ہو جاتے تھے کوئی اگر ایسا پریکوشن گھر کے اندر ہونا چاہے یا کوئی کہہ سائنٹیفیکلی ایسی ریز ایسی شوائیں نکلتی ہے جن شوائوں سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ایسا پریکوشن ہم اندر سے لے جائے تو یہ کر سکتے آپ کو مسئلہ نہیں لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ چاند تکلیف میں ہے سورج تکلیف میں ہے اب اگر باہر نکلیں گے تو وہ ہم پہ شاپیت مطلب ہم کو کچھ تو بھی لگا دیں گا لوگ ہی سمجھتے ہیں سورج تکلیف میں رہتا چاند تکلیف میں رہتا جبکہ آپ کو اگر فیزیکل میں بتاؤں تو تکلیف میں کچھ رہتا ہی نہیں دنیا ہے ایک گولے کی شکل میں سورج ہے چمک رہا ہے جب چاند سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے بیچ میں سمجھ رہا تو وہ سورج گرن ہو جاتا ہے سورج چھپ جاتا ہے اور جب یہی چیز ہوتی ہے کہ چاند ہے رات کا وقت ہے اور سورج بیچ میں آ جاتا ہے اس کے سمجھ رہا تو چاند گرن چاند چھپ جاتا ہے سمجھ رہا سورج کے اور چاند کے بیچ میں جب دنیا آ جاتی ہے تو وہ چاند گرن ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب سورج ہوتا ہے اور چاند اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے ایک دن ہوتا ہے ایسا موقع تو تب دنیا اس سے سورج گرن ہوتا ہے سورج کی روشنی آنا بند ہو جاتی ہے چاند کے وجہ سے اور دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا بیچ میں آج جس سے سورج کی جو روشنی چاند پر پڑ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے دنیا کی آنے کی وجہ سے ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے سورج تو خود اپنی روشنی رکھتا ہے لیکن چاند کی خود کی نہیں ریفلیکشن ہے اور جب زمین بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے اسی سے پتا چلا کہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے دنیا آتے ہی وہ بک بج جاتا ہے سمجھے آپ تو بہرحال یہ ہے تو نہ کوئی مشکل میں آتا ہے نہ کوئی تکلیف میں آتا ہے نہ کوئی ایک پیک آربیٹ میں چلتا ہے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سمجھا آپ بات کو تو لہٰذا سورج اور چانگرہن کی کوئی حقرت نہیں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں سورج اور چانگرہن کے وقت پیگنٹ نورت میں کام نہیں کرنا چولہ نہیں جلانا چوری کا استعمال نہیں کرنا لوہے کا استعمال نہیں کرنا اوزار کا استعمال نہیں کرنا چوری کا استعمال کرنا تو بچے کا یہ کٹ نکلتا یا انگلی کٹ نکلتی ایکسٹرا انگلی آ جاتے ایکسٹرا یہ ہو جاتا بچہ ایسا ہوتا چاہے بناتا ہے وہ کٹنگ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کے وجہ سے کچھ چیزوں کے انڈیولپ ہونے کے وجہ سے اس کا کوئی سورج اور چانگرہن سے لینا دینا بلکل بھی یاد رکھئے نہیں رہا مغرب کی بات